نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ سال پہلے کا واقعہ جب ایک بادشاہ اپنا خواب دیکھ کر بھول گیا اس خواب کی تبیر کیا تھی وہ بہت جگہ تلاش کرتا رہا لیکن جب رات کو سویا جو خواب میں دیکھا وہ صبح اٹھ کر بھول گیا محمد بن زفر اپنی کتاب خیر البشر بخیر البشر میں لکھتے ہیں مرسد بن عبدالقلال جنگ سے کامیاب ہو کر واپس ہوئے عرب کے شروفہ سورہ اور علماء اس پتہ پر ان کو مبارک بات دینے کے لئے وفد کی شکل میں ان کے پاس گئے بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے وفد کو خوش حامدید کہا اور انہیں انامات سے نوازا یہاں تک کہ ان سے ہجاب بھی دور کر دیا ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا اس کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہو کر نین سے بیدار ہوا جب وہ نین سے بیدار ہوا وہ خواب بھول گیا یہاں تک کہ اسے کچھ بھی یاد نہ رہا جس کی وجہ سے اس کے دل میں ملال پیدا ہوا جنگ کی کامیابی کی خوشی غم میں بدل گئی اس پریشانی کی بنا پر اس نے وفد سے کنارہ کشی کر لی یہاں تک کہ وفد کے تمام لوگ بادشاہ سے نراض ہو گئے پھر اس کے بعد بادشاہ نے کہنوں کو جمع کیا بادشاہ نے ہر ایک کہن سے خلوت میں ملاقات کی اور ان سے اپنے خواب کے متعلق پوچھا انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کا علم نہیں رکھتے بادشاہ گمگین ہو گیا یہاں تک کہ اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی اور وہ پریشانی کے عالم میں رہنے لگا بادشاہ کی والدہ جو کہنہ تھی اس نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ سلامت اللہ تعالیٰ تجھے مستحق لانت امور سے باز رکھے کہنہ عورتوں کو بلا کر ان سے بھی دریافت کر لیجئے کیونکہ ان کے تابع شیعتین بہت زیرک و سمجھدار ہوتے ہیں بادشاہ نے کہنہ عورتوں کو جمع کرنے کا حکم دیا بادشاہ نے ان عورتوں سے بھی وہی سوال کیا جو کہن مردوں سے کیا تھا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہ تھی جس نے یہ کہا ہو کہ مجھے اس کا علم ہے بادشاہ میوس ہو گیا پھر اس کے بعد ایک دن بادشاہ شکار کھیلنے کے لیے نکلا اور شکار میں اس قدر مشکول ہوا کہ اپنے ساتھیوں سے بچھر گیا اور تنہا رہ گیا جب بادشاہ کو جنگل میں شدید گرمی محسوس ہوئی وہ اس نے گھر واپس آنا چاہا چانک ایک بڑھیا نے بادشاہ کو کشامدیت کہا اور ہر قسم کی راحت وصورت کا یقین دلایا بادشاہ نے اپنے اندہ گوڑے سے اتر کر گھر میں داخل ہو گیا جب سورج کی تپشت کم ہوئی جب بادشاہ کو قدر سکون ہوا تو وہ سو گیا جب بادشاہ بیدار ہوا تو اس کے سامنے ایک حسین و جمیل دوشیزہ کھڑی تھی دوشیزہ نے عداب شہانہ بجال آدمے کے بعد ارز کیا جنابے والا دن بر کی سیرو تفریق کی وجہ سے آپ کو بھوک محسوس ہو رہی ہوگی لہٰذا کچھ کھا لی دیئے جنبی دوشیزہ کی بیتکل فنہ باتوں سے بادشاہ کو خوف محسوس ہونے لگا دوشیزہ نے کہا بادشاہ سلامت خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں آپ پر اور آپ کے جد امجد پر دنیا قربان ہو ہم نے آپ سے بہت زیادہ فیض پایا ہے یہ کہہ کر دوشیزہ نے سرید روٹی کے ٹکروں سے چھوربے میں ڈبوڈڈبو کر بنایا جانے والا کھانا اور سوکھے گوشت اور خجور وغیرہ کے سطو بادشاہ کے سامنے رکھ دئیے اور خود مکھیاں اڑانے لگی یہاں تک کہ بادشاہ کھانے سے فارغ ہو گیا پھر اس کے بعد لڑکی نے بادشاہ کی خدمت میں امدہ قسم کا دودھ پیش کیا بادشاہ نے ہسنے خواہ دودھ پیا اور لڑکی کے مطلق گور اور فکر کرنے لگا یہاں تک کہ دوشیزہ کی محبت اس کے دل میں پرست ہو گئی بادشاہ نے کہا تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا میرا نام افیرہ ہے بادشاہ نے کہا اے افیرہ تم نے جس بادشاہ کا نام لیا ہے وہ کون سا بادشاہ ہے لڑکی نے کہا وہ مرصد بن عبدالکلال ہے وہ میرے سامنے تشریف فرما ہے جس نے ایک پدیدہ مسئلہ کے حل کے لیے کہانوں کو بلایا لیکن کہان اس مسئلہ کو حل کرنے میں نقام ثابت ہوئے بادشاہ نے کہا اے افیرہ تم اس پدیدہ مسئلے کو جانتی ہو اس نے کہا ہاں اے بادشاہ وہ خواہ ہے بادشاہ نے کہا اے افیرہ تم نے سچ کہا میں خواہ کی وجہ سے بہت پرشان ہوں خواہ کے متعلق بتلائیے کہ میں نے کیا دیکھا تھا کیونکہ میں خواہ پر بول چکا ہوں لڑکی نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے دیکھا تھا تیز آندھی چل رہی ہے اور ہوا کے بگولے ایک دوسرے کے پیچھے دوڑے ہیں اور قریب میں نہر جاری ہے وہاں کھڑا ہوا کوئی شخص گھنٹی کی آواز شکر میں کہہ رہا ہے نہر کے قریب گھاٹ میں آ جاؤ جس نے نہر سے پانی پی لیا وہ سراب ہو گیا جس نے پانی پینے سے انکار کر دیا وہ اس میں گرک ہو گیا بادشاہ نے کہا یہی میرا خواہ ہے اے افیرہ اس کی طبیر کیا ہوگی ناچہ اس لڑکی نے کہا اس خواہ کی طبیر یہ ہے خواہ کے بگولے سے مراد یمن کے بادشاہ ہیں اور نہر سے مراد علم ہے اور الڈائی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نید الجارہ نہر سے پانی لینے والے سے مراد نیک لوگ ہیں اور انکارہ مراد جگڑالو دشمن ہیں بادشاہ نے کہا اے افیرہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث سے سلامتی ہوں گے یا جنگو جدال برپا کریں گے اس لڑکی نے کہا اللہ کی قسم وہ پیغمبر امن و سلامتی کا پیغام لائیں گے دنیا سے خون دیزی اور جگڑے فساد ختم کریں گے اور لونڈیوں کو آزاد کریں گے بادشاہ نے کہا اے افیرہ وہ لوگوں کو کس چیز کی طرف بلائیں گے اس لڑکی نے کہا نماز اور روزے کی طرف بلائیں گے اللہ رحمی کی تلقین کریں گے گتوں کو توڑ دیں گے پتیروں کے ذریعے پانسا پھینکنوں کو لگو قرار دیں گے بادشاہ نے کہا اے افیرہ وہ کس قسم کی قوم میں پیدا ہوں گے اس لڑکی نے جواب دیا مذر بن نظار میں میر اس قبیلے کی شہرت کا بس یہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے یہ پیغمبر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاندانی روایات کو روشن کرنے کا باعث بنیں گے بادشاہ نے کہا اے افیرہ لگ ان کی قوم حملہ آور ہوگی ان کے مددکار کون ہوں گے اس لڑکی نے کہا ان کے مددکار پرندے ہوں گے اور مبارک نفوس جہاد کریں گے اور ان کے ذریعے اہل کفر میں کھلبلی مچ جائے گی اور اس پیغمبر کے خلقہ کی برپور مدد کی جائے گی افیرہ کے جوابات سے متاثر ہو کر بادشاہ نے اس سے نکاح کا ارادہ کیا افیرہ نے کہا کہ میں آپ سے نکاح نہیں کرتی اس لیے کہ میرے تابع گیور ہونا چاہیے میز میرے معاملے میں انتہائی صبر کی ضرورت ہے جو بھی مجھ سے نکاح کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا بادشاہ یہ سن کر کھڑا ہو گیا اور اپنی سواری کی طرف چل پڑا وہ سوار ہو کر اپنے محل میں آ گیا اور وہاں سے افیرہ کے لیے ماہف سے لدے بڑے سو اونٹ بجوا دیئے اسی طرح کا ایک واقعہ بخت نصر کا واقعہ بھی اسی واقعہ سے مماثلہ تکتا ہے بخت نصر خواب میں دیکھ کر بھول گیا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسط مبارکی اطلاع دی گئی تھی بخت نصر نے یہ خواب اس وقت دیکھا تھا جب اس نے بیت المقدس پر حملہ کر کے حضرت دانیاء اللہ علیہ السلام سمیت بنی اسرائیل کے بہت سے افراد کو گرفتار کر لیا تھا گرفتار شدگان میں سے ایک ہزار بچوں کو بخت نصر نے براہ راست اپنی نگرانی میں رکھا خواب دیکھ کر بھول گیا بخت نصر نے کہنوں اور نجومیوں سے اس کے مطلق پوچھا انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف خواب کی تبیر ہی بتا سکتے ہیں لہٰذا آپ ہمیں اپنا خواب سنائیں بخت نصر نے کہا حقیق میں انہیں خواب بلا دیا ہے انہیں اگر میرے خواب کے مطلق خبر نہ دی تو میں تمہیں موت پیگار ادار دوں گا مام کہن اور نجومی خوف زدہ ہو کر واپس ہوئے نی میں سے ایک کہن نے بخت نصر سے کہا اے بادشاہ اگر کوئی تمہارے خواب کی حقیقت بیان کر سکتا ہے وہ اسرائیلی لڑکا دانیال ہے بخت نصر نے دانیال علیہ السلام کو خاضر ہونے کا حکم دیا اور ان سے اپنے خواب کے مطلق شوال کیا حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا میرا ایک رب ہے اس کے پاس اس کا علم ہے آپ مجھے تین دن کی محلت دیجئے لانکہ میں اس کے مطلق اپنے رب سے پوچھ ہوں حضرت دانیال علیہ السلام وہاں سے نکلے نماز و دعا میں مشغول ہوگے اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بخت نصر کا خواب اور اس کی تبیر بتا دی حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کے پاس آئے اور فرمایا کہ آپ نے یہ خواب دیکھا ہے یہ ایک پتھر کا بطھ ہے اور اس کے خاتھ اور پاوم مٹی سے بنے ہوئے ہیں اور ان کی ران چل کی ہے اور اس کا پیڑ چاندی اور سفیز سونے کا ہے اور اس بطھ کی گردن و سر لوہے کا ہے بخت نصر نے کہا تو نے سچ کہا حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا اے بادشاہ آپ نے اس بطھ کو دیکھ کر بہت تاجب کیا جب اللہ تعالیٰ نے اس بطھ پر آسمان سے پتھر برسائے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اس کے بعد وہ پتھر اتنا بڑا ہو گیا وہ پوری دنیا میں پھیل گیا حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا اے بادشاہ یہ وہ خواب ہے جس کو آپ نے بلا دیا تھا بخت نصر نے کہا تم نے سچ کہا ہے اب بتاؤ اس کی تبیر کیا ہے حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا وہ بطھ جس کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے کہ دنیا کے بادشاہ ہیں بعض بادشاہ بہت طاقتور ہوتے ہیں اور بعض بہت کمزور ہوتے ہیں اس بطھ کے ہاتھ اور پاؤں جو مٹی کے بنے ہوئے تھے یہ کمزور بادشاہ ہیں اور جو پیتل کا حصہ تھا یہ طاقتور بادشاہ کی جانے بشارہ ہے بطھ کا وہ حصہ جو سونے اور چاندی سے بنا ہوا ہے وہ طاقتور اور باعزت بادشاہ کی جانے بشارہ ہے اس کے بعد اس بط پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پتھر آ کر گرا اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تمام دنیا کو بلائی کی طرف بلائیں گے جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے تمام دنیا منور ہو جائے گی دنیا کا اقتدارِ عالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منتقل ہو جائے گا رہتی دنیا تک لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے یہ باتیں سن کر بادشاہ بخت نصر بہت متاجب ہوا اس کے دل میں حضرت دانیہ علیہ السلام کی قدر و منظرت بڑھ گئی نانچہ بخت نصر نے حضرت دانیہ علیہ السلام کو اپنے خاص افراد میں شامل کر لیا یہ تھے وہ واقعات جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عامت کا بادشاہ کے خواب کے دریئے دنیا میں پیغام بیجا گیا اللہ تعالی عمل کی تفیق عطا فرمائے لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں